موسیقی السلام علیکم کلاس 3 اردو کے بارویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر نسٹ ناظنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اپنی کتاب صدہ باہر نظر آرہی ہے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کا صفحہ نمبر 110 کھولئے صفحہ 110 پر میں نے آپ کو لاس کلاس میں آپ کو پڑھایا تھا سبق رمضان اور عید الفطر رمضان وہ کونسا مہینہ ہے اسلامی مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں علتا نے اس مہینے میں تیس روزوں کو فرض کیا ہے مسلمانوں پر اور اس کے آخر آخر دن کے بعد اس کا نیا چاند نکلتا ہے اس مہینے کے بعد اس کو عید کا مہینہ کہا گیا ہے جو شوال کا مہینے میں بنائی جاتی ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں سیئے میں نے آپ کو لاس کلاس میں اس سبق کے بارے میں بتایا تھا کہ آزان ہو رہی تھی اور سب جو ہیں آزان کی آواز کے اوپر دعائیں پڑھ رہے تھے اور خجور سے روزہ افطار کیا ہے سب لوگوں نے مغرب کے وقت ہو رہا تھا یہ دسترخان پر سب بچے اور بڑے بیٹھے تھے اور بڑوں نے روزہ رکھا تھا اور چھوٹے بچے شوخ میں افطاری کے ان کے ساتھ دے رہے تھے آج جو تھا افطار میں تربوس تھا پکوڑے تھے زارہ نے اپنی امی کے ساتھ افطاری بنانے میں مدد کی اور دسترخان لگانے میں بھی مدد کی اس کو یہ کام کر کے بہت مزا آیا روزہ داروں کے لیے شربت میں شربت بہت فرحض بخش تھا روزہ کھولنے اور افطار کرنے کے بعد سب مرد اور مرد اور لڑکے مزید میں نماز مغربت اکڑن چلے گئے امی دادی اور اور زارہ نے اپنے کمرے میں جا نماز پر نماز بچھا کر نماز پڑھی نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد زارہ سوچ رہی تھی رمضان میں کتنا مزا آتا ہے سب کام ایک ساتھ ہوتے ہیں صبح سہری ایک ساتھ سائرن کے آواز پر سب کا کھانا پینہ ختم پھر دن میں قرآن کی تلاوت کرنا شام کی افطار کی تیاری اور پھر سب کا ایک ساتھ روزہ کھولنا واقعی انطلاع نے ہمیں منظم کرنے کے لیے کتنی اچھی طرح پورے مہینے کی مش کروائی ہے تاکہ سال کے باقی مہینے بھی ہم وقتی پابندی کریں اور دکھے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں افطاری کے بعد پھوپی جان آگئی اور سب نے مل کر عید کے بزار چلے گئے بزار میں بہت رونک تھی ہر طرف دکانیں جو ہے اس میں رشتہ چمکدار جوتے چوڑیاں کپڑے رنگ برنگی کپڑے امینہ علی کے لیے ٹوپی اور کرتہ شروع خریدہ اور زارہ نے کئی رنگوں کی فراوک اور پیجامہ خریدہ جس پر ستارے لگے تھے امینہ پھوپی جان امینہ پھوپی جان نے اپنے لیے دادا جان اور دازی جان نے ابو کے لیے بھی کپڑے خریدے رات کو دیر سے گھر واپس آئے ابو اور علی عشاء کی نماز اور تراوی پڑھ کر آگئے تھے تراوی کیا ہوتی ہے جب مدد میں جا کر جو امام مدد ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں ایک سے دو سفارے اور سب نمازی جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اس طرح سب کا ایک وقت میں قرآن ختم ہوتا ہے سب نے کھانا کھا کے اپنے کپڑے خوشی خوشی اپنے ابو کو اور اپنے دادا جان کو دکھائیں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اب جو ہے وہ میں آپ کو آگے کا بتاؤں گی آگے سبق میں کیا لکھا ہوا ہے سیئے آگے دیکھیں اس سبق میں صفحہ نمبر 111 پر کیا لکھا ہوا ہے دادا جان نے دادا جان نے بتایا ہے کہ پوری دنیا دادا جان نے بتایا دادا جان نے بتایا کہ پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح روضہ رکھ رہے ہیں اور عید کی تیاریوں میں بھی مجبور ہیں رات بھار عبادت بھی ہوتی ہے اور خریداری بھی اس لیے بزار بھی کھلے رہتے ہیں ہر طرف ایک رونک اور خوشی کا سامہ ہوتا ہے یعنی ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے بچوں نے گوھر تھے یہ باتیں سنی اب پوچھا کہ عید کیوں بناتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ عید الفطر انعام کا دن ہے یعنی اس دن سب مسلمانوں کو انعام ملتا ہے مسلمان پورے رمضان اللہ کی عبادت میں بس گزارتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے شوال کی پہلی تاریخ کو ان کے خوشی بنانے کا دن ہے جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے دادا جان نے جواب دیا رمضان کے دوران اور عید کی نماز کے لئے جاتے ہوئے علی نے دادا جان اببا جان امی جان سب ہی کو غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیتے دیکھا علی نے دادا جان سے پوچھا غریبوں کو یہ رقم دینی ضروری ہے کیا دادا جان نے جواب دیا ہاں کچھ نہ اسے فطرہ کہتے ہیں غریبوں کو جو ہم دیتے ہیں اسے فطرہ کہتے ہیں ہمدردی کے طور پر یہ رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اسی طرح سے اپنی کمائی میں سے کچھ رقم بطور زکاة بھی دینا فرض ہے ہمارے دلوں میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہر تہوار میں نمائی رہتا ہے خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید العزہ عید العزہ یعنی جو بقرعی سب کے مہینے میں ہم بناتے ہیں جاندر خربان کرتے ہیں اسے عید العزہ بولتے ہیں جی عید العزہ پر تو میں خود غریبوں کو خربانی کا گوش دے کر آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے ہاں بیٹا اسلام آمن سلامتی اور ایک دوسرے سے محبت کا دین ہے اس لیے اس کے تہواروں میں بھی یہی چیزیں فرض کی گئی ہیں جی اببا جان علی یہ کہہ کر اپنے دوستوں سے عید ملنے لگا اور دادا جان اور اببا جان اپنے دوستوں اور عزیزوں سے عید ملنے لگے اور عید پتا ہے آپ کو کساں ملنے جاتی ہے گلے ملنے جاتا ہے ایک دوسرے کو عید سنبارک بات دی جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو ایڈی باٹی جاتی ہے اور بڑے جو ہیں وہ اپنی بچوں کو ان کو خوش کرنے کے لیے ایڈی دیتے ہیں جس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس بہت سارے پیسے جامع ہو جاتے ہیں اور بڑے جو ہیں شیر خرمہ کھاتے ہیں گھر میں امی جو ہیں شیر بناتی ہیں ملد ملدے کے پکوان بناتی ہیں بریانی بنتی ہے کباب بنتے ہیں میٹھے میں بہت کچھ بنتا ہے شاہی ٹکڑے بنتے ہیں کھیر بنتی ہے شیر خرمہ ایڈ کے دن کا خاص کھانا جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے جو اس دن بنایا جاتا ہے صحیح یہ آپ نے آپ نے مجھ سے یہ اس کی ریڈنگ سنی اور اب آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے جہاں جہاں سے میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے تعدہ جان نے بتایا سے یہ لے کر انڈ تک صحیح یہاں تک اپنے پڑھنیاں کو پورا سونج میں آ جائے گا رمضان کیسے رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد انعام میں تعدہ ہمیں ایڈ الفطر جو ہے وہ بنانے کا موقع دیتا ہے پھر میں نے آپ کام دیا تھا کہ آپ نے ٹائٹل پیج بنا کے الفاظ مانی یہ آپ نے کرنے ہے کاپی میں صحیح آپ نے یہ کاپی میں کیے ہوں گے اس کو میرے دفعہ سمجھا رہتی ہوں پہلا لفظ ہے افتاری افتاری کا مطلب ہے روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کا سامان احتمام خاص تیاری منظم تردیب سے مشک مہارت یا سیکھنے کے لیے کسی کام کو بار بار کرنا مشغول مسروف رونق چہل پہل سما منظر تہوار مذہبی یا سمجھی تقریب بنانے کا دل صحیح یہ آپ نے کاپی میں کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے معروضی سوالات کریں گے یہ خالی جگہ ہے اس میں ہم معروض ہم صحیح جواب جو ہیں وہ لکھیں گے خالی جگہ میں اور جو اس کے ساتھ جو سرکل بنا ہوا ہے اس میں رنگ بھریں گے صحیح اتباس مجھ میں آئیں اب دیکھیں یہ پہلا کیا ہے معروضی سوالات میں درود جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں رنگ بھریے پہلا کیا ہے ڈیش کا وقت دسترخان پر بڑے اور بچے سب ہی بیٹھے تھے کس کا وقت مغرب کا وقت تحجد کا وقت دپہر کا وقت یا اثر کا وقت جب ہم رمضان میں ہمیں افتار کرنا ہوتا ہے تو ہم کس وقت بیٹھتے ہیں مغرب کے وقت تو مغرب کے وقت کے اوپر آپ دائرے میں رنگ بھریں گے بلو اور مغرب کا وقت یہاں پہ لگ دیں گے مغرب تو یہ دوسرا کیا ہے زارہ نے سوچا ڈیش میں کتنا مزہ آتا ہے فجر میں رمضان میں سہری میں یا خریداری میں تو زارہ نے سوچا رمضان میں کتنا مزہ آتا ہے رمضان میں سب لوگ کتنا ایک ساتھ کام کرتے ہیں سہری ایک ساتھ کرتے ہیں قرآن کے تلاوت سب ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں سہری افتار ایک ساتھ بن رہا ہوتا ہے پھر افتار کے بعد سب جو ہیں ایک ساتھ افتاری افتاری کرتے ہیں بلدار ایک ساتھ جاتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے نمبر تین کیا ہے بلدار میں بہت دیش تھی بلدار میں بہت گرمی تھی افرت افری تھی روشنی تھی یا رونک تھی بلدار میں کیونکہ لوگ بھوتے ہیں ہر کوئی ایٹ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو بلدار میں رونک تھی تو آپ رونک میں رنگ بھر دیں گے صحیح ہے تو یہ آپ کا نہیں بھراوا یہ میں آپ کو ابھی کر کے بتایتی ہوں کہ رمضان میں کیسے ہم جو ہے وہ کیسے ہم بلدار جاتے ہیں اور رونک کر رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں صحیح ہے ربزان میں سب جو ہے بلدار میں بہت کیا ہوتی ہے رونک ہوتی ہے تو میں رونک کے اوپر جو ہے کیا کرتی ہوں کلر کر دی ہوں صحیح ہے یہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہے نمبر پانچ کیا ہے عید الفطر ڈیش شوال کی ڈیش کی پہلے تاریخ کو بناتے ہیں رجب کی شوال کی رمضان کی سفر کی تو عید الفطر شوال کی پہلے تاریخ کو بناتے ہیں لیکن شوال کی پہلے تاریخ کے اوپر جو ہے وہ رنگ ہوا ہے صحیح ہے اس طریقے سے آپ نے یہ کام کتاب میں کرنا ہے یہ والے معروضی سوالات جو ہیں یہ آپ نے کتاب میں کرنا ہے اور یہ جب آپ کی کاپی چیک ہونے کے لئے میرے پاس آئے گی تو جب آپ کی یہ کتاب بھی آئے گی میں کتاب میں ہی یہ معروضی خالی جگہ جو ہیں وہ اسی میں کروں گی صحیح یہ پانچوں آپ جو میں نے آپ کو کر بایا ہے صحیح ہم آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف صحیح اس کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں آپ کاپی کے اوپر آج کی کیا کریں گے ہیڈنگ ڈالیں گے سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے آج کی تاریخ لکھیں گے اور کیا کریں گے تین سوال جو ہیں وہ میں آپ کو کر ہوں گی پہلا سوال کیا ہے رمضان میں مغرب کی ازان کے ساتھ روزے دار کیا کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے رمضان میں تمام کام وقت پر کرنا کس چیز کی مشک ہے اور سوال نمبر تین ہے زارہ نے کیا خیدہ اور علی کے لئے کیا خیدہ گیا یہ تین سوال آج میں آپ کو کرواؤں گی اور باقی جو ہے وہ میں آپ پیچ پر کرواؤں گی تاکہ آپ اس سے دیکھ کر آرام سے کارگو کر لیں اور سوال نمبر چار اور جملے جو ہیں وہ میں کل کی کلاس میں آپ کو کرواؤں گی سوال سوال ساتھ دروزدار کیا کرتے ہیں مغرب کے ساتھ دروزدار افطار کرتے ہیں ہم زان میں تمام کام وقت پر کرنا در سال کس چیز کی مشکل طرح میں منظم کرنے کے لیے اچھی طرح پورے مہینے کی مشکل کروائی تاکہ سال کے واقع مہینے بھی ہم اسی طرح اپنے ستارے لگے ہوئے تھے اس طریقے سے یہ تین سوال آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں اس کا سکرین شورٹ میں لیکچر کے بعد آپ کو یہ تین وں سوالوں کا آپ کے گروپ کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ آپ اس میں سے دیکھ کر یہ سوال کر لیجئے صحیح یہ کاپی کی کلاس میں آپ کر ہوں گی اور اب آپ کو یہ سوال سمجھ میں آگے ہوں گے میں نے کیا کر وائے آپ سبق کر رمضان اور عید الفطر کے بارے میں آپ کو پورا سبق پڑھایا اس کیسے تیاری ہوتی ہے رمضان کے روزے ہم پر کس طرح رکھ گئے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد ہم کس طرح سے عید بناتے ہیں اور عید جو ہے وہ پہلی شہوال کو بنائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمارے لئے طالعہ کی طرف سے بہت سے پیغامات ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں خیال رکھیں لوگوں کو لوگوں کی مدد کریں اپنے